میں نے شبنگل کو بولا ہے کہ بھائی میرے میں نے ڈنگی میں میچ کھیلا تھا مجھے جب کینسر ہوا تھا تب بھی میں میدان میں کھڑا تھا اور تابڑ توڑ چھکے چوکے مار رہا تھا وکیٹ نکال رہا تھا تو بھی کھیلے گا کھیلے گا تو یہ کہنا ہے انڈیا کے ہو دو بار ورڈ کپ جتانے والے یوراج سنگھ کا وہ یوراج سنگھ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کھیلاری جتنے بڑے تھے پی آر ٹیم اتنی چھوٹی تھی اس لئے خبروں میں کئی بار کم رہتے ہیں لیکن اس بار یوراج سنگھ نے بولا ہے اور زبردست طریقے سے بولا اور اپنے سویگ میں بولا ہے کہ میں نے شبنگل سے کہہ دیا صاحب صاحب کہ بابو تو کھیلے گا یوراج اور شبن جو ہیں وہ پنجاب سے آتے ہیں کافی اچھی بانڈنگ رہی ہے شبنگل کو گروہم کرنے میں بہت حد تک گروہم کا یوراج کی رہی ہے یوراج اکثر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اکثر جب کرکٹ ناش نہیں ہوتے ہیں تو شبنگل کے ساتھ ہانگ آؤٹ کرتے پائے جاتے ہیں لیکن یوراج سنگھ نے اب کھولے شبدوں میں کہا کہ میں نے شبنگل کو تگڑا کر دیا میں نے بھائی کو فون کیا بتایا میں نے کہا دیکھ ضروری ہے حالانکہ اس بات کو سن کر مجھے ایک بات یاد آئے کیا جو پچھلی جنریشنی کرکیٹر تھے شویبکتر ہوئے ہر بجن ہوئے آپ کے دھونی گمبیر یا یوراج لادی یہ تھوڑا زیادہ چوٹ کے باوجود بھی لگے رہتے تھے جیسے اکثر کئی بار کہتے ہیں کہ میں نے انجیکشن ٹھکوالیا ٹھکوالیا اس کے بعد میں کھیل کر آ میرے گھٹنے ٹڑے تھے ان فاکت شاہین کو یہ چوٹ لگی تب بھی شاہب اکثر نے کہا تھا یہی ایسا ہی یوراج والا سٹیٹمنٹ تھا کہ بھائی میں ہوتا تو انجیکشن لگوا کے گینبازی کرتا انڈیا کو ہراتا ضروری تھا وہ ماچ کھیلنا جیتنا سب کو اور ویسے ہی یوراج نے بھی کہا ہے مطلب پورا جوج لے دیا ہے کہ ڈنگی ونگی اپنی جہاں پر ہے لیکن اس سمیں انڈیا کو ماچ جتانا ضروری اور کیونکہ احمد آباد یہ ماچ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ شبمنگل کی حیثیت کتنی بڑی ویسے شبمنگل کی حیثیت بڑی اور شبمنگل دیر دیرے فیڈ بھی ہو رہے ہیں شبمنگل man of the match تھے IPL 2023 میں ایشیا cup میں سروادگرند بنائے تھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ICC player of the month سپٹیمبر کا جو ریکارڈ ہے وہ شبمنگل کو گیا ہے آن جی سو خطرہ بڑا ہے player of the month سپٹیمبر میں شبمنگل بنے ہیں تو ان سے امیدیں بھی بے شمار ہیں یوراج نے آلائی کہا کہ ڈنگی میں اتنا آسان نہیں ہوتا میں جانتا ہوں میں نے سنگرش کیا ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر آپ جمعے رہتے ہو لگے رہتے ہو تو چیزیں ہو جاتی ہیں اور اس لئے کوئی بھرا option نہیں ہے ہم لگیں گے ہم کریں گے بہتر کریں گے اور شبمنگل اگر تھوڑے بھی fit ہوتے ہیں تو آپ کو زور لگانا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے دیش کی بات ہے ویسا شبمنگل نے زور لگایا ہے 2023 میں 2023 میں 20 one day matches کھیلے ہیں 1230 مند مرائے ہیں 72 plus کا ان کا average ہے 208 highest ہے 5 شتک 5 ارشتک سو سارے record جو ہیں وہ ان کے نام ہیں اور ٹیم انڈیا ICC کی نئی رانکنگ میں number one position کو برقرار رکھ پائی ہے تو پھر یوراج کہی باتیں جو ہیں وہ بے شمار جانی چاہیے اور ہمارا سوال آپ سے کہ اگر 150 گرام طاقت کم بھی لگ رہی ہو تو بھی کیا شبمنگل کو زور لگانا چاہیے یا صحت کا خیال رکھ کر match ویسے لوگ یوراج کے باہرے میں سب جانتے ہیں کسی کو بتانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ نیے نیے لونڈے جو آئے ہیں جن کو کرکٹ کا بھی اے بی سی ڈی کم پتہ لگا ان کو ہم بتا دیں کہ بابو بارہ سال پہلے جب وہ شیر کھیل رہا تھا سو اس نے وڈ کپ میں دھاگا کھول دیا تھا اور ویسا پلئیر پھر انڈیا کو ملا نہیں ہاں 2015 میں میرا ہمیشہ ماننا ہے 2015 میں کہ اگر آپ نے 2019 میں یوراج کو کھلایا تھا 2015 میں گمبیر کو کھلا لیا ہوتا تو پھر ماملہ الگ ہوتا ان کھلاڑیوں کی کمی جو تھی وہ کھل رہی تھی یوراج سہوا گمبیر یہ کھلاڑی ریپلیسیبل نہیں تھے زہیر خان یہ الگ لیول کے کھلاڑی تھے اور ان کی کمی پورا کر پانا اتنا آسان نہیں ہربجن سنگھ یوراج سنگھ نے 2011 وڈ کپ میں 8 میچز میں 362 رنٹ ہو گئے تھے اور آپ کو جان کا حیرانی ہوئی کہ اس ٹونیمنٹ کے پہلے پانچ میچ اور تھے جو کھیلے گئے تھے ساؤت افریقہ کے ساتھ اس میں سے چار میچ میں یوراج فلاپ چل رہے تھے لیکن جب وڈ کپ آیا تو وہ لکھتے نہیں کہ جہاں میٹر بڑے ہوتے ہیں وہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یوراج سنگھ کھڑے ہوئے اور سب کھڑے نہیں ہوئے دھاگا کھول آیا دھاگا کھول آٹھ میچ میں تین سو باسٹھ رن بلے سے اور گین سے بھی کمال دکھایا گین سے پندرہ امپورٹن وکیٹ نکالے وڈ کپ میں پندرہ وکیٹ بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ بڑکا بڑکا بولر لوگ کا دیکھ لیجیے گا ان کی بھی پندرہ وکیٹ نہیں ہوتے ہیں وڈ کپ ایک وڈ کپ اور اس آدمی نے گین بازی کی بلے بازی کی اُلٹیا کرتا رہا ساز برتی رہی کینسر توڑ رہا تھا لیکن اور اس وڈ کپ میں یوڈ کپ میں یوڈ کپ نے بلے بازی گین بازی دونوں کمالے کی تھی مطلب وہ نیدہ لینڈ والا میچ ہو اس کے پہلے اور میچز ہو ویسٹ ایڈی سے خلاف ان کا شتک ہو یا پھر جو سب سے امپورٹنٹ میچ مجھے لگا تھا کوارٹر فائنل میں آسٹریلیا اس سال پربل دعوی دار تھی اور آسٹریلیا کی ٹیم اچھی تھی اس سال مطلب ابھی جو آسٹریلیا اس سے کئی گنا اچھی ٹیم تھی اور مجھے یاد ہے کہ اس مچ میں یوڈ راج سنگھ نے گین بازی سے کمال کیا تھا ہیڈن کو آؤٹ کیا تھا اور مائکل کلاک کا وکٹ نکالا تھا اور جب بلے بازی کرنے آئے تو انڈیا 168 for 4 تھی برٹلی زبردست گین بازی کر رہے تھے اور یوڈ راج زمیداری سمالی 57 رن جو بنائے تھے پیسرڈ بال پہ وہ کمال کی تھے اور اسی وجہ سے یوڈ راج سنگھ کو man with the golden arm in world cup ملا تھا یوڈ راج سنگھ کو لگاتار تاریف پہ تاریف ہوئی تھی یوڈ راج نے وکٹ بھی اچھی نکالا تھا انفیکٹ فائنیل میں بھی اگر آپ بات کروگے تو شرلنکا کی زمانے کی جو بیس بیٹس منت ہے کمار سنگکارا ان کا وکٹ فائنیل میچ میں نکالا تھا سو وہ ایک زبردست تھا تو یوڈ راج اگر شبمن سے کہہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے دم ہے ایسا ہی نہیں اور I think شبمن کو بھی اس سے بہت پرنینا ملی ہوگی کیونکہ یوڈ راج سنگھ ایک قط کا کھلاری اگر آپ کی تاریف کرتا اگر یہ کہتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے سو اس سے جوش ملتا ہے let's just hope شبمن گل کھے لیں اور نہ صرف کھے لیں بلکہ یہ جو ICC Men Player of the Year Month of the Year Month of the Player کا ایوارڈ ملا ہے اسے ایوارڈ کو justify کریں شبمن گل کو ہماری شب کامنا ہے اس سے پہلے ایوارڈ انہیں جنوری ملا تھا تو ایک سال میں دو بار پائیں ہیں First Indian ہے All the best